اسلام علیکم ہم بولنا ہے مدفدہ سے اتھر حسین قادری اتھر حسین قادری اتھر حسین یہ معلوم کرہے جائے کہ طائر قاضی ileاس قاضی دونوں کیوں وہ کافر ہونے کا فتوہ ہے خود سمط میں نہیں ہے گروڑ گروڑ یہ کہ palace و طائر قاضی دونوں پر فتوہ جائے ہاں فتوہ ہے بلیل سے معلوم کرہتا کافر ہونے کا گمراہ کافر گمراہ کچھ نہیں یعنی الیاس قاضی و طائر قاضی دونوں دونوں کافر نہ کافر کہنے کی بات نہیں ہے تو ان کا طریقہ کار جو ہے جی وہ اہل سنت و جماعت سے مختلف ہے تو انہیں کافر مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں کہ گمرا مانے خالی نہیں کہا سکتے کفر کا ثبوت چاہیے کفر کا ثبوت چاہیے اچھا کافر نہیں کہا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک میں یہی معلوم کر رہا تھا حضرت آپ سے نہیں کہا ٹھیک 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 السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سرکار خیریہ سے ہیں میں محمد منیب رضا خان ازہری بولا ہوں سرکار کے بارگاہ میں سرکار کے بارگاہ میں ایک عریضہ ہے حضرت آپ کے نام سے کچھ لوگوں نے جو ہے کارڈیو ڈالی ہے جب وہی پوچھنے کے ضرورت پڑ گئی حضرت کیا وہ مولوی اتحر کے نام سے کسی نے آپ کے بات میں فون کر رہا تھا جس نے ڈاکٹر تاہر القادری کے تعلق سے پوچھا تھا اور الیاس قادری صاحب کے تعلق سے تو اس میں آپ نے کہا کہ ان کو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں الیاس تاہر القادری کو قادری کا نام ہی نہیں لیا حضرت اسی کے پر میں حجت کر رہا ہوں کہ جس نے کفر مطلب جو ہے علامہ صاحب ایسا جملہ بولی ہی نہیں سکتے لیکن اس نے کیا رکارڈیو رد و بہدل کر دیا معلومی نہیں چلا ہے تو حضرت اس کو تاہر القادری کو تو کافر کہہ سکتے ہیں ہاں وہ تو کافر ہے جی ٹھیک حضور پر اتنا ہی معلومات کرنا تھی اس نے یہ پوچھا مجھے جی کہ الیاس قادری جی اور وہ پادری ہاں وہ ڈالکر تاہر القادر تاہر القادر ناں ناں ہی کنی دعوت والا وہ معلومات شاکر علی ہاں جی دونوں کے بارے میں پوچھا جی کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی ہاں کہ وہ کافر گمڑا ہیں جی منہ کار نہیں جی سیر قادری کٹسانہ ہی جی ہی ہاں ہاں تو سرگار آپ پادری کو جو ڈالکر تاہر پادری کو تو آپ کافر مانتے ہیں ہاں ہاں جی جی بے سکتے ہیں بس حضرت یہی معلوم کرنا تھی بہت بڑا احسان ہوں آپ کا ہم سب کے اوپر